اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رنگ ریزہ کی شیرٹس کی ریزائنگ کرنا بتاؤں گی یہ شیرٹ مجھے بہت ہی ریزائنیبل پرائس میں ملی تھی ان شیرٹ کی پرائس آفٹر سیل سکس ٹونٹی فور روپیز تھی ان شیرٹس کے بارے میں کافی لوگوں کو کنفیجن تھی جب میں انہوںڈر کی تھی تو مجھے بہت زیادہ کنفیجن تھی جب مجھے ریسیب ہوئی تو مجھے تھوڑی تسلیح ہوئی ان کا سٹاف بہت اچھا تھا اور جب میں نے ان کی شیرلنگ کی تو ان کی لیندھ فورٹی سے تھرٹی ایٹ بچی ان کا کلر بھی نہیں کیا میں نے ایک شیرٹ کو واش کر کے بھی دیکھا ان کا کلر فیڈ نہیں ہوا نہ ہی ان کا کلر نکلا اور ان کی شیرٹ کا دامن جو کہ ہے وہ تیار ٹوئنٹی تھری سے ٹوئنٹی فور بچ رہا ہے اور بننے کے بعد شیرٹ سٹچنگ کے بعد ٹھرٹی سکس بن رہی ہے اب میں آپ کی تھوڑی اور کنفیوزن تھی وہ میں دور کر رہی ہوں ان کی شیرٹ جو کہ یہ لمبی ہائٹ والوں کے لیے بلکل بھی اپروپریئیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ شیرٹ تھرٹی سکس بن رہی ہے اور جو لمبی ہائٹ کی لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر شیرٹ فورٹی سے فورٹی تک بنتی ہے ان کی شوٹ شیرٹ بنے گی اگر وہ لینا چاہے تو یہ چھوٹے قد اور میڈیوم قد والوں کے لیے یہ شیرٹ صحیح رہے گی اور یہ ہیلتی لوگوں کے لیے اس کا کپڑا کم ہے ان کا دامن 23 سے 24 تیار ہو رہا ہے پھر آپ چاہے کر لیں کہ آپ کا دامن کتنا ہوتا ہے اسے صحب سے اپنی شیرٹ سپائے کر سکتے ہیں تو یہ سارے شیرٹ کی ڈیٹیلز ہو گئی آپ ان کی ڈیزائننگ کی طرف چاہتے ہیں اس کی نیک میں نے سیمپل راؤنڈ رکھی تھی اور آگے سے میں نے یہ سلٹ بنیا ہے اس کی نیک پر ایک سائٹ پرنٹ آ رہا تھا تو کوئی دوسری ڈیزائننگ اس کے پر اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اس کا گلہ سمپل رکھا ہے اب اس کی سلیوز دیکھ لیں سلیوز پر میں نے یہ چکن لیس لگائی ہے اس کا 20 روپیز کا مجھے گز ملا تھا میں نے پانچ گز اس کے پر لیس لگائی ہے پوری دریس کے اوپر اب میں نے یہ لیس آرم ہول سے سٹارٹ کی ہے پھر میں نے اسے لگایا ہے دامن کی لاسک تک پھر میں نے اسے ٹرن کیا ہے اور یہ پوری گھوم کر اگین آرم ہول تک آ رہی ہے اس کی شارٹ میں جتنے کلر تھے اور جتنے کلر میرے پاس اویلیبل تھے تھرٹ کے میں نے ان کے ٹسل بنا لیے اور اس کے دامن پر لگا لیے صرف میں نے یہ فرنٹ سائٹ پر لگائے بیک سائٹ پر میں نے یہ نہیں لگایا دسل میں نے اس کے ساتھ ڈیولیپ ٹاؤزر بنائی ہے ڈیولیپ شلوار اور اس کا کپڑا میں نے لوکل مارکیٹ سے ٹو ہنڈرٹ کا بائی کیا تھا اب میں آپ کو اس کے دیٹیلز بتا رہی ہوں میں نے اس کے پانچوں پر وہی اورنج کلر کی چکن لیس لگائی ہے سارے ڈیولیپ ٹاؤزر کی ساری سائٹ کی طرف میں نے سے لگا دیا ہے لاؤس تک بیلٹ تک پھر میں نے اس کو شرٹ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اسی طرح کے ٹسلز لگائیں دو کلر ملا کر کیونکہ اس میں زیادہ کلر تھے اور ٹاؤزر پر ایکے کلر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کے پر اس طرح ٹسل لگا دی اس کے ساتھ میں نے ابھی تک دوپٹا بائی نہیں کیا میں مارکیٹ نہیں گئی جب میں گئی تو اس کے ساتھ گرین یا اورنج کلر میں شیفون کا دوپٹا بائی کر لوں گی یہ والی شرٹ بھی میں نے رنگ ریزہ کی باقی شرٹ کے ساتھ بائی کی تھی اور اس کی سٹیچنگ میں نے کرتا سٹائل میں رکھا ہے اس کا ڈیزائن اور اس کے پر میں نے ہلکی سی لائٹ سی ڈیزائننگ کیا ایک سمپل چکن والی لیس کے ساتھ تو میں اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل شو کر رہی ہوں اب میں آپ کو اس کے نیک ڈیزائننگ بتا رہی ہوں پہلے آپ لیس دیکھ لیں یہ میں نے ٹوئنٹی فائی روپیز کا ایک میٹر لیا ہے اس پر میں نے لیس یوں راؤنٹ میں سٹیچ کی ہے اور اس کے سامنے اندر یہ لیس انسٹ کیا تاکہ یہ ہکس کی طرح لگے پھر میں نے اسی میں پنگ کلر پک کیا اور اس کے اندر میں نے بیٹس لگائے میں نے ایک چھوڑ کر ایک بیٹ لگایا پھر ایک چھوڑ کر ایک بیٹ لگایا ہے اسی طرح میں نے یہ سیکوئنس کو کنٹینیو رکھا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ لیس ہے اور اس کے اندر یہ بیٹس بھی بیٹس بھی بیٹس بھی بیٹس بھی نہ لگیں اس کی سلیوز میں نے تھوڑی راؤنڈ شیپ میں رکھئے اور اس کے اوپر بھی میں نے سیم یہی والی لیس اٹیچ کئے اس کے دامان پر میں نے یہ لیس اٹیچ کئے آگے پیچھے دونوں طرف اب میں آپ کو اس کا دپٹا شو کر رہی اس کا دپٹا میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا تھا میں مارکیٹ گئی تھی تو مجھے دپٹا نظر آ گیا تھا یہ سلک میں تھا اور 250 کا مجھے ملا تھا اس میں چار کلر ہیں اور سارے کلر شیٹ کی پرنٹ سے میچ ہیں تو میں نے دپٹا اس کے ساتھ رکھ لیا اس کے چاروں طرف میں نے یہ لیس اٹیج کیا چاروں طرف لگائی تھا کہ یہ دریس کے ساتھ میچ ہو جائے کلر بھی اور لیس بھی اب میں آپ کو اس دریس کا پہنے ہوئے اور آ لک شو کر رہی امید ہے کہ رنگ ریزہ کی شیٹ دیزائننگ پر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو تھوڑی ڈاؤٹ اور کنفیزن تھی وہ کلیر ہو گئی ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور جو میری دوسری شیئر سے میں ان کی ڈیزائننگ کی ویڈیو بھی آگے اپلوڈ کروں گی تو آپ میرے چینل کو وزیٹ کرتے رہیں اللہ حافظ